بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیا حال چال ہیں آئی ہوپ کہ آپ بلکو ٹکھا خرید کے ساتھ ہوں گے ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں علی ایکسپریکس کے جو پارسل ٹی سی ایس کے ثروہ ہمارے پاس آ رہے ہیں اس کے بارے میں آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگنے والی ہے ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پارسل میں نے منگوایا ہے جو کہ مجھے ٹی سی ایس کے ثروہ رسی وہ ہے یہ پارسل میں نے منگوایا علی ایکسپریکس سے ہے اور آیا یہ ٹی سی ایس کے ذریعے ہے میرے پاس تو یہ ٹی سی ایس کے ذریعے کیسے میرے پاس آیا ہے یہ آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا دوستو پہلے جو ہم پارسل منگوااتے تھے تو وہ پاکستان پوسٹ کے ذریعے ہمارے پاس پارسل آتے تھے لیکن اب جب ہم پارسل منگوااتے ہیں تو وہ ٹی سی ایس کے ذریعے یو پی ایس کوریر اور کافی کوریر جو ہیں ان کے ذریعے آ رہے ہیں لیکن اس میں کوئی پروبلمز بھی ہیں کچھ مسئلے بھی ہیں جس میں کسٹم وغیرہ آپ کو لگتا ہے پاکستان پوسٹ کے ذریعے جب آپ آئیٹم منگوااتے ہیں تو اس میں آپ کو کسٹم وغیرہ نہیں لگتا لیکن جب آپ پارسل جو ہے وہ ٹی سی ایس یا کسی اور کمپنی کے طور پر منگوااتے ہیں اس میں آپ کو کسٹم لگنے کا خطرہ ہوتا ہے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پارسل جو میں نے منگوایا ہے یہ تقریباً کوئی ستارہ اٹھارہ ڈالر کا پارسل ہے اس میں مجھے کوئی کسٹم نہیں لگا یہ ہی پارسل اگر میں UPS courier یا پھر ایک فاسٹ ایکس courier ہے ان کے ذریعے منگواتا تو اس میں مجھے کافی کسٹم لگ سکتا تھا لیکن TCS والوں کے ثرور نہیں لگا تو جب ہم علی ایکسپریک سے پارسل منگواتے ہیں تو یہ TCS کے ذریعے کیسے آتا ہے چلتے ہیں میں علی ایکسپریکس کے ایپ پہ جا کے آپ کو دکھاتا ہوں جب آپ علی ایکسپریکس ٹینڈرڈ شیپنگ سیلیکٹ کرتے ہیں تو وہ پارسل آپ کو TCS کے ثروب پاکستان میں ملتا ہے جب پہلے ہم پارسل منگواتے تھے تو وہ پاکستان پوسٹ کے ذریعے آتا تھا جب کراچی پہنچ جاتا تھا کراچی پہنچ کے پاکستان پوسٹ میں تقریباً 7 سے 8 دن لگ جاتے تھے لیکن اب جب پارسل ہمارا کراچی پہنچ جاتا ہے تو پارسل جو ہے TCS کے پاس آتا ہے اور TCS ہمیں دو سے تین دن میں ڈلیور کر دیتا ہے تو چلتے ہیں میں علی ایکسپریکس یہ ایپ کھولتا ہوں جی تو دوستو یہ ہم علی ایکسپریکس ایپ کھول لی ہم نے تو یہاں ہم کوئی بھی چیز یہاں سیلیکٹ کر لیتے ہیں اگزیمپل کے طور پر یہاں میں یہ کٹ جو ہے اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں علی ایکسپریکس سٹینڈرڈ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں علی ایکسپریکس سٹینڈرڈ شیپنگ یہاں یہ والا آپ سیلیکٹ کریں گے علی ایکسپریکس سٹینڈرڈ تو یہ جو ہے یہ آپ کو پارسل TCS کے ثروب ملے گا اور بہت جلد مل جائے گا ایک مہنے سے پہلے پہلے یہ پارسل مل جاتا ہے ٹھیک ہے اور کچھ جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کوئی اور پروڈکٹ ہم سیلیکٹ کر لیتے ہیں یہاں سے میں کوئی سستی تھی پروڈکٹ دیکھتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں اگزیمپل کے طور پر میں اس کے اوپر کلک کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کوریر جو یہاں ڈلیوری کی آرہی ہے چینہ ویا کانیس اوپر اکونمی گلوبل اس کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں علی ایکسپرک سٹینڈرڈ اب یہ شو نہیں ہو رہا اس کے اوپر میں نے کلک کیا تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں علی ایکسپرک سٹینڈرڈ وہ نیچے ہے یہاں اگر آپ اس کے درو مگواتے ہیں تو یہ ساٹھ دن کا ٹائم آرہا ہے تو یہ تقریباً ساٹھ دن لگ بھی جاتے ہیں چالی سے پچاس دن یا ساٹھ دن دو مہینے لگ جاتے ہیں اس پارسل کو آتے آتے ہیں یہ پاکستان پوسٹ کے ذریعے آتا ہے اور چینہ اکونمی کے ذریعے آتا ہے تو یہاں جو ہے چینہ ٹو پاکستان ویا کون یہ جو ہے کافی چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں ایک آتا ہے پاکستان ویا چینہ پوسٹ ریجسٹر ائر میل تو یہ بھی تھوڑا فاسٹ ہے لیکن یہ میں نے لاسٹ ٹیم جو ابھی پارسل منگوایا ہے وہ تقریباً تقریباً چالی سے پچاس دن میں آیا ہے یہ ایک مینے میں آ جاتا ہے لیکن آج کل یہ بھی سلو ہے اگر آپ فاسٹ اور ٹیسٹ کے ذریعے پارسل منگوانا چاہتے ہیں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں علی ایکسپریکس ٹینڈرڈ آ رہا ہے اس کی شپنگ فیسٹ تھوڑی زیادہ ہے لیکن یہ پارسل آپ کو جلدی مل جاتا ہے اور ٹیسٹ کے ثروب ملتا ہے باقی جتنی بھی لوکل کمپنیز ہیں وہ سستی ہیں لیکن ان کا پارسل جو ہے وہ آپ کو دیر سے ملتا ہے باقی اس کے علاوہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویا دی ایچل اس کے چونتی سے دار پر چارجز لگ رہے ہیں اور نو سے اٹھارہ دن میں آپ کو یہ پارسل مل جاتا ہے اور اگر آپ دی ایچل یا یو پی ایس اور بھی کافی کوریئر علی ایکسپریکس پہ آتی ہیں ان کے ذریعے مانگواتے ہیں تو ان کے ذریعے کسٹم لگنے کے بھی چانسز زیادہ ہوتے ہیں اگر آپ یہ والے سلیکٹ کرتے ہیں تو اس میں کسٹم جو ہے نہ لگنے کی مطلب نہیں لگتا سم ٹیم لگتا ہے لیکن جیسے ہی میں نے ایک دفعہ یو پی ایس کوریئر جیسے لائک ڈی ایچل ہے ایسی کوریئر سلیکٹ کی تھی تو مجھے کسٹم ٹیکس تقریباً کوئی ایک سو پچاس ڈالر لگا تھا تو آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کرتے ہیں اللہ حافظ